کراچی میں شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کیلئے قائم ون فائیو مددگار کو پانچ ماہ قبل ایس 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 ایو کے حوالے کر دیا گیا تھا ون فائیو کے حلقار کس طرح اپنی ڈیوٹیز اور انجام دیتے ہیں یہ بتا رہے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز برحان مصطفیٰ جی برحان جی بالکل دیکھیں ون فائیو مددگار اب ایس ایس ایو کے سپورٹ کر دی گئی ہے ایس ایو کا عملہ چوبیسو گھنٹے جو ہے وہ شہریوں کی جان و مال کو تحفظ دینے کے لیے جو ہے وہ کام کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ڈی آئی جی سیکیورٹی مقصود میمن صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں مقصود صاحب بھی بتائیے کہ کتنا عملہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور ڈیلی بیسس پہ کتنی کال جو ہے وہ موصول ہو رہی ہے جی ون فائیو کی ایمپرویمنٹ کے لیے یہ ایڈیشن آئی جی صاحب کی طرف سی انیشیٹیف تھا کہ جیسے ایس ایس ایو انٹرنیشنل سٹینلٹس پہ کام کر رہی ہے اسی طرح ہم ون فائیو کو بھی بہتر کریں تاکہ جو اس کا بیسک کام ہے عوام کی مدد کرنا اس میں بہتری آ سکے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت ون فائیو کی سٹینڈ تھی گیارہ سو کے قریب ابھی اس کی ہم نے ڈبل کر دی ابھی بائیس سو افسر و جمعان وہاں پہ کام کرتے ہیں اور ایس ایس ایو کے جو سٹاف ہیں انہوں نے نا صرف ملک کے ان کے ساتھ ٹریننگ کروائی ان کو بلکہ ان کو یہ اس چیز کی بھی آگاہی دی کہ پبلک کی مدد ہم بہتر طور پر کیسے کر سکتے ہیں اس وقت ون فائیو میں اگر کوئی کال کرتا ہے تو اس کا جو ریسپاننگ ٹائم ہے ہماری جو یونٹس پورے کراچی میں پھیلے ہمیں وہ دس منٹ کے اندر ہے جو پہلے عوام کو شکایت ہوتی تھی کہ پولیس کو جب ہم کال کرتے ہیں تو ٹائم سے نہیں پہنچتے ہیں تو اس چیز کو ہم نے مدد نظر رکھتے ہوئے پوری کراچی کے اندر ایک سو ستر پولیس کے یونٹس کو ڈپلائی کیا ہے اور ہر تھانے کے حد میں ایک سے دو گاڑیاں ہماری ڈپلائی دیں جی بالکل دیکھیں دی آئی جی سیکیورٹی مقصود نیمن صاحب کا یہی کہنا تھا کہ پہلے جو ہے وہ شہریوں کو کافی مشکلات ہوتی تھی جو ہے وہ دس منٹ کا ہے تاکہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ شہریوں کو تحفظ فرام کیا جائے اور جلد از جلد جو ہے وہ ملزمان کے خلاف کاروائی کی جائے